بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز خوش رہی آباد رہی اور میرے ساتھ رہیے ہیلتی رہنے کے لیے جی فرنڈز ہیلتی رہنے کے لیے ایک زبردست ٹک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں لیڈیز موسم چینج ہو رہا ہے اور بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ گلہ خراب خانسی نزلہ زکام نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے تو اس کو کیور کیسے کرنا ہے ایک زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں جی آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے میں کیا یوز کرنے والی ہوں یہ ہے میرے پاس خوشک دھنیا اور اس کی پروپرٹیز کیا ہیں جی کہ یہ تر ہے اور یہ جو ہے خوشکی کو دور کرتا ہے گلے کی اس کے بعد دلائی جی یوز کر رہے ہیں خوشک ذائقہ ہے اور یہ بھی اس کی تاثیر بھی تر ہے اور یہ بھی گلے کے خراج کیلئے بہت بردست ہے اور مصری مصری جو ہے ایک تو ہماری جو بننے جاری ہے ریسی پی اس کو میٹھا میٹھا بنائے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی اس کی تاثیر بھی تر ہے یہ خوشکی کو دور کرتی اور گلے کی خراج کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے اور بلگم کو جو ہے وہ بھی نکالتی ہے یہ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی ایک سٹرینر میں میں اس کو یہ دو چمس کے قریب میں نے دھنیا لیا ہے سکھ دھنیا اس کو ہم سٹرینر میں ڈال کے اچھے طریقے سے واش کر لیں گے تاکہ اس میں مٹی ڈسٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ اچھے طریقے سے دھل جائیں اس کو واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک پین میں اس کے بعد جی میں کیا ایڈ کرنا جا رہی ہوں یہاں پہ ہے میرے پاس ایک گلاس کے قریب میں ایک جو ہے بڑا مگ لے رہی ہوں ہاں پہ گلاس بھی لے سکتے ہو ایک مگ یا گلاس کے قریب جو ہے میں اس میں پانی ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھنا ہے جی پھولے پر جی اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور اس کو پکانا ہے کب تک جب تک یہ ہاف رہ جائے جی یہ ہاف رہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں سٹین کر رہی ہوں یہ جی ہمارے پاس یہ دھنیا کا جو کہوا ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ ایک کپ تھا جس میں سے یہ ہاف جو ہے وہ ہاف رہ گیا ہے پکنے کے بعد اس کو اب میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اگین دوبارہ سے پین میں اس کے بعد کیا ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی یہ ہے میرے پاس ایک مگ کے قریب دودھ دودھ کچھا ہے تو بھی آپ ڈال سکتے ہو اور بوائل کیا ہوا ہے تو بھی آپ ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ چھوٹے الائچی سبست الائچی اس کو توڑ کے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کوئنٹی ٹکے اکارڈنگ جو ہے اس میں آپ دو سے تین الائچی ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے چولے پہ رکھیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ جو ہے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے آپ اس کو تین سے پانچ منٹ تک جو ہے اس کو آپ بوائل ہونے دیں گے یہ جو ہے زبردست ہمارا ملک جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے جب وہ زبردست یہ ریسپی ہے ہونسی سے نچات ملے گی بڑوں اور بچوں کے لیے مفید ہے یہ اب اس کوائنٹ پہ جو ہے جب ہم نے اس کو 3 مینٹس کے لیے اس کو ہم نے بوائل ہونے دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں مصری مصری جو ہے آپ حسب زائقہ اس میں استعمال کر سکتے ہو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم ٹو مینٹس کے لیے اس کو پکا لیں گے تاکہ جو مصری ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا یہ دودھ بن کے تیار ہو چکا ہے جی اور یہ زبردست آپ بچوں کو بھی پلائیں اور خود بھی اور اس کے پینے کے بعد آپ نے کوئی اور چیز کا استعمال نہیں کرنا اور خانسی اور نظرہ اس کام سے آپ کو نیچات ملے گی کمیت کریں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب یونیک ویڈیوز کے